اگر ایک کشمری توڑ دے تو پتہ نہیں کدھر کدھر کہاں کہاں دلوں پر چھوڑیاں چلیں گی اور میں چاہتا ہوں کہ اور اس بندے کو میں خود ٹرین کروں گا اور میں جات کو خود ٹرین کروں گا کوشش کروں کہ یہ ہی توڑے کشمیری بھائی میرا توڑے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان آج 5 فیبرری ہے ساری پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ سالیڈائلٹی دکھا رہی ہے بچے بزرگ عورتیں ہر کوئی یوت باہر نکلا ہوا ہے سیمنارز ویلیز کے اندر بزنس کمینٹی اپنا بزنس بند کر رہی ہے نقصان پہنچا رہی ہے اپنے بزنس کو مگر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر رہی ہے تو آج میں ساری پاکستانی قوم سے چاہتیوں کے وعدہ کریں اہد کریں کہ آپ لوگ کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اسی طرح اور ہماری آواز بنتے رہیں گے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ کتنی زیادہ بروٹیلٹیز وہاں ہو رہی ہے ہندوستان نے جو ہمارا برٹھ رائٹ چینہ ہوئے آزادی کا حق اس آزادی کے حق کو لینے کے لیے آپ لوگ سب سے آگے شانہ بشانہ رہیں گے یہ وعدہ کریں کہ آپ لوگ ہی ہمارا وہ خوف ہیں اور ہماری امید ہیں جو ہمارا موریل ریز کرتی ہیں اس ٹائم پہ جب ہمیں جنگ میں ہیں ایک انعامد قوم پہ یہ ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے اندوستان نے اپنی آٹھ لاکھ فوج کے ساتھ السلام علیکم میرے نام علی بٹ ہے اور آج کے دن بھی میں ایک ترجیہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں کل الحمدللہ آگستان میں کشمیر ڈے تھا اور کشمیر ڈے ہر کشمیر ڈے پہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں چھٹی بھی ہوتی ہے لیکن وہ ایکچولی اس کے لیے کچھ ہو نہیں رہا ملک کو کوئی نہیں سمال پا رہا ہمارے ملکوں کو کیا حال ہے انڈیا اور پاکستان کا اس میں اس بیچارے کشمیر کا کیا بنے گا تو سارے دنیا میں اوریلیاں اور اجتماع اور تقریریں اور سب کچھ تو ہوتی ہیں لیکن ان بیچاروں کشمیریوں کے لیے کچھ خاطرخواہ کچھ ہو نہیں رہا لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن تو اور وہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ کچھ لپ ہوگا موسیقی موسیقی